یہاں میرے علاوہ پھول کس نے ڈالے سنیے اسلام صاحب جی مالکم سلام یہ پھول کس نے ڈالے صاحب جی یہاں پر تو ایک ڈاکٹر نہیں آتی ہیں ہر روز یا دوسرے تیسرے دن سب سے پہلے آ کر قبر صاف کرتی ہیں پھر پھول چڑھا کر دیے جلاتی ہیں اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں کیا آپ انہیں جانتے ہیں شاید صاحب جی وہ تو کہتی ہیں کہ آپ کی بی بی نے ان کو ڈاکٹر نہیں بنایا ہے اور وہ پوری زندگی ان کا یہ احسان نہیں بولیں گی اور ہر روز اس قبر پر آ کر دعا کریں گی یہ بس دکھاوا ہے صاحب جی دکھاوا کیسا یہاں کس نے دکھاوا کرنا ہے یہاں ہی تو نیکی کام آتی ہے جسے صرف اللہ اور اس کا بندہ جانتا ہے آپ کی بی بی نے تو نیکی کیے صاحب جی اور اب وہ نیکی ان کے لئے صدقہ جاریہ بن گئی ہے اس لئے تو کہتے ہیں نا صاحب جی کہ انسان مر جاتا ہے اور نیکی ساری زندگی زندہ رہتی ہے اچھا بس جس کو دیکھو دین کا لیکچے دینا شروع کر دیتا ہے امی آپ سے ایک بات پوچھو پپردہ تو آپ کے شادی کے بات کرنی تھے وہ آپ کے کیوں شادی کر آرہی ہیں آپ تو صرف میری امی ہے نا صرف میری میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی ارے تو مزاک کر رہے تھے میں کہاں کہنے لگی ہوں شادی میں اپنی علیہ کو چھوڑ کے جائیں نہیں سکتی سچ امی فکر نہ کرو اسی کوئی بات نہیں سوچ اور آپ سے موسیقی